جب بھی کوئی فیصلہ عدالت سے کسی سیاسی جماعت کے حق میں آتا ہے تو اس سیاسی جماعت کی واوا ہو جاتی ہے اور انصاف کی سربلندی کے پڑے نعرے لگائے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی کہیں کوئی فیصلہ ذرا ناپسندیدہ ہوتا ہے یا تھوڑا خلاف آ جاتا ہے تو وہیں پر پھر انصاف نہیں ملا اور یہ انصاف کا ختل ہو گیا اور یہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایک بار تیہ کر لیں آپ لوگ کچھ ریفارمز حکومت اور اپوزیشن مل کر کر لیں کہ الیکشن کمیشن میں کیا کیا خامیہ ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جانا ہے میں ایک سوال پوچھوں گا مندوخیل صاحب سے انہوں نے ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی اور وہ میرے سے بہت بڑے وکیل ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کہاں پہ یہ بلاک این وائنڈ میں لکھا ہوا ہے آئین میں آقانون میں کہ یہ جو ریزرف سیٹیں ہیں یہ ان پارٹیز کو ملیں گی جن کی پارلمنٹ میں پریزنس ہیں صرف وہ شک بتا دیں اور اس کی لینگویج بتا دیں اچھا آپ ہر شوہ میں وہ شک بھی بتاتے ہو اور وہ لینگویج بھی بتاتے ہو اچھا آپ بتا دیں اس لینگویج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آزاد پارٹی کو بھی مل سکتی ہے آپ بتا دیں مجھے مجھے بتا ہے آپ ہر شوہ میں اس کا ذکر کرتے ہو اس میں کئی نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ آزاد لوگوں کو ایک الگ سے پارٹی نئی آزاد کھڑی کر کے اس کو یہ لکھا ہے جو ایگزیکسن پارٹی ہے پارلمانی تو پارلمانی ایگزیکسن تو یہ ہی ہے جمعیت اللہ اسلام جو آپ کی اتیادی بننے جارے ہیں اسی بھی حمایت کی ہے مسملی انہوں تو عمایت کرے گی پیپرس پارٹی بھی یہی کہی گیا کہ جو اس کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے تو میں سوال کر رہا ہوں آپ سے آپ مجھے وہ لینگویج بتا دیں جا یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آزاد جیتے وہ پھر علک سے ایک پارٹی بنا لے الیکشن کمیشن کے پروسس کے بعد لس جمع کیے بغیر اس کے بعد اس سیسے مل جائے تو تیمور صاحب بلکل آسان و سادہ لفظوں میں تاکہ لوگ کو بھی یہ سمجھ آئے کہ وہ کیا انٹرپیٹیشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو ایکچول مطلب ہے اس شک کا وہ ہے کیا ذرا وہ بیان کر دیں آپ دیکھیں یہ وکیلوں نے ویسے جو ہے وہ دنیا کو کبھی اس طرف لے جاتے ہیں اس طرف لے جاتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مندو خیل صاحب نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کاؤنٹر قویسچن کیا کانون کا تو میں طالب بھی نہیں ہوں لیکن اور میرے حال میں یہ ہے آرٹیکل ففٹی وان سکس ڈی اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بحث بھی ہوئی ہے اور نمبر وان کہیں پہ اب اگر یہ کھل جائے تو میں اس کی ایکسل ٹیکس جو ہے وہ پڑھ جاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہی بحث سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی کہ جہاں پہ بہت سے ججز کی ابزرویشنز یہ تھے کہ نہ تو یہ بلیک این وائٹ میں لکھا ہے جہاں پہ کچھ ججز کہتے ہیں کہ ہمیں کانسٹیوشن کی لٹرل انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے اور دوسری چیز ایک پریسیڈنٹ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور وہ پریسیڈنٹ ہے خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی میں تو یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن مندوخیل صاحب کی کمیونٹی ہے اور ججز بھی ان کی کمیونٹی کی ہیں جب دوہزار انیس میں فاتح کے الیکشنز ہوئے تھے تو نہ باپ پارٹی خیبر پختونخواہ میں اگزسٹ کرتی تھی نہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا نہ ان کا کوئی ریپریزنٹیو تھا تین انڈیپینڈنٹس آپ پارٹی جوائن کر گئے اور اس کو ریزارف سیٹس مل گئی کسی نے اوبجیکٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اوبجیکٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے اسی سپریم کورٹ کے ہیرنگ میں یہ مان لیا کہ یہ ڈیسیجن دیا گیا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس ڈیسیجن سے ڈسگری کرتا ہوں ان سے پھر پوچھا گیا کہ آپ ڈسگری کرتے ہیں اگر یہ اتنا کونسیکوینشن ڈیسیجن تھا تو اس پہ کوئی کومنٹری کیوں نہیں آئی الیکشن کمیشن کی اب اگر ہم آگے جاتے ہیں اس کی ایک لوجک بھی ہے کہیں پہ ہم اگل سے بات کریں گے اور وہ ایکن بڑی سمپل ہے آئین میں پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا ذکر ہے اور اس میں ایک اینومالی ہے وہ اینومالی یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹس تین دن میں کوئی بھی پارٹی جوائن کر لیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ اگزسٹنگ اگزسٹنگ کا لخت مندوخیل صاحب دکھا دیں جو جرمانہ وہ دینے کے لیے چاہتے وہ میں دے دوں گا نہ دکھا سکیں صحیح تو دین مندوخیل صاحب نے آپ کے چیلنج کو ایک سیکنٹ کر لیا کتاب انہوں نے کوئی کھول لیا مجھے کمپلیٹ کر لیا مجھے کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے وہ سیٹس ان کو ملیں لوجک کیا جب آپ نے پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے سسٹم میں جا تو ایکچولی صرف ووٹ کی مناسبت سے ملنا چاہیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ تین دن میں کوئی اگزسٹنگ پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لیں پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ لیا ہے سو انڈیپنڈنٹس اس پارٹی کو جوائن کر لیں ان کو ایک سو ایک سیٹ کے مناسبت سے ریزرف سیٹس مل سکتی ہیں تو کئی اور ریجسٹر پارٹی ہے وہ الیکشن نہیں لڑی وہ ریجسٹر ہے وہ بیان نہیں ہوئی سو انڈیپنڈنٹس جو اپنے ہلکے کے ویل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ اس کو پارٹی کو جوائن کر لیں اچھا اس پر مندو خیل صاحب کو اعتراض ہے وہ ان کا اعتراض بھی اگر تیمور صاحب اجازت نے تو لیں کہ صرف ریجسٹر ہونا مندو خیل صاحب پارٹی کا ضروری ہے یا پارلیمانی پارٹی ہونا بھی شرط ہے یہ آپ نے ففٹی ون سکس کی کلاؤز ڈی کھول لی ہوگی شاید اب تک یہی اگزیسٹنگیم صاحب میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا اس میں اگزیسٹنگ پارلیمانی پارٹی لکھا ہوا ہے تو سنی اعتیار کونسل جو بھی نام ہے تو یہ مندو خیل صاحب ففٹی ون سکس ڈی جس کا حوالہ دیا ہے ابھی تیمور صاحب نے یہ اگر یہ اس کی کوئی وضاحت یا اس کا مطلب آپ کے ذہن میں موجود ہو یا کوئی ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پڑا ہوں دیکھیں تو کوئی جواب دیتی ہے تیمور جگڑا صاحب نے اور آپ نے سوال کر کے اس کو واضح کر دی ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوئے کہ کوئی بھی پارٹی کوئی بھی پارلیمانی پارٹی پارلیمانی پارٹی کا مطلب ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایم پی ایم این اے ہو اور آپ کو میں یاد دلا دوں جگڑا صاحب کو تیمور جگڑا صاحب کو یہ جو باجہور میں یہ مبارک زیب جو کھڑا تھا یہ جو اتنی افر یہ کر رہتے وزیر بنائیں گے یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے وہ وجہ یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی ہمارا ایک سیل تو آ جائے سنی تیار کونسل کی نام سے یہ پوچھو ان سے میں غلط کہہ رہا ہوں یہ ایک سیٹ کی وجہ سے وہ مندو خیل صاحب یہ دو ازار تھارہ میں جو باب پارٹی کی جب مثال دے رہے ہیں وہ بھی دو ازار تھارہ میں پارلیمانی پارٹی نہیں تھی نا وہ ریجسٹر پارٹی تھی وہ اس کو بھی تو پیر اس کو نہیں اس کی بات نہیں کرنے گے اور یہ کھل گیا اس کو پڑھ لیتے ہیں وہاں پر مندو خیل صاحب پہ کیوں اتراز نہیں تھا یہ جو سیلیکٹیوٹی ہوتی ہے نا جی مندو خیل صاحب ذرا وہ دو ازار تھارہ میں جو باب پارٹی والا کیس ہے ذرا اس پر بھی آپ کمنٹ کر دیئے گا تاکہ پھر تیمور صاحب سے میں سوال دے دیں جواب پیپلز پارٹی کیوں آپ سیاست روئے جمعوریت کے خلاف جاٹ کے ختم کرنا چاہتی ہے تیمور صاحب ذرا جواب سن لیے گا جی مندو خیل صاحب جی جی میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی ہے کہ اگر ایک ملزم کی زمانت کے لیے میں درخواست دور مجھے زمانت مل جائے اور سیم افنس میں آپ آج ہے ایک منٹ بعد کہ جناب آبی آپ نے مندو خیل کو زمانت دیئے وہی میرے کیس ہے جج نہیں دے گا اگر وہ غلط ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کے اوپر غلط ہو جائے آپ اس کو مثال نہیں بنا سکتے ہو غلط کے اوپر آپ غلط بنا کے مثال نہیں بنا سکتے آئین میں کلیر کٹ آپ کے اپنے الفاظ دے اگر کوئی آئین کی شخ ہے یا کوئی قانون ہے اس کو دیکھنے کا پڑھنے کا سمجھنے کا نظریہ ہر جج کا یا وکیل کا پھر الگ الگ ہوگا بالکل الگ ہوگا آپ دیکھنا یہ جائے گا تیمور صاحب پڑھ کے بتا دیں اردو میں بتا دیں تیمور صاحب پھر آپ ترانسلیشن بھی کر دیجئے گا وہ تشریح کر دینا یہ ہے 516D members to the seats reserved for women which are allocated to the province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the national assembly اور اگلا جو پیراگراف ہے اس کا یہ کرٹیکل ہے جی provided that for the purpose of this paragraph اتری رک جائے اچھا اس کی طرح وضاحت پہلے سن لیتے ہیں مندو غیل سے آپ سے نا تیمور صاحب پھر یہ آگے بات representation کا مطلب کیا ہے representation نمائندگی تک کیا ہے اسمبلی کی نمائندگی کی بات ابھی تک تو ابھی تک تو یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ کوئی کچھ پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے اب تک جو ہے جی تیمور صاحب چلیں حضر آگے چلیے گا تیمور صاحب بہت بڑے وکیل تیمور صاحب آگے چلیے گا حضر آگے چلیے گا اب بھائی اتراؤ کے جوال دے عرباب جانگیر صاحب اسی پہ رہو یہ جو کہہ رہتے ہیں یہ representation تو مطلب ہے جو exist کر لیں باقی مالی بھائی اس کو represent کرتے ہیں ہاں بالکل مندو غیل صاحب یہ پوائنٹ آپ کا ویلید لگ رہا ہے آپ ذرا رکھے گا پورا پڑھنے ذرا آگے کا کس کونٹیکس کا آگے کا پڑھ رہا ہے جی 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 تیمور صاحب Provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by a political party کہ جو seatیں ایک political party جیت چکی ہے political party لکھا ہے ٹھیک ہے shall include the independent return candidate or candidates کہ وہ candidates اس میں شامل ہوں گے who may duly join such political party جو کہ اس political party کو تین دن میں جوائن کرے within three days of publication of the official gazette in the names of return candidates بتا دیں یہاں پہ parliamentary party کہاں پہ لکھا ہے بتا دیں یہاں پہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ election لڑی ہوگی بتا دیں یہ کہاں پہ لکھا ہے اب تمہر صاحبی جو representation یہاں پر جو اس سے جو مراد ہے اس سے مراد کیا زیادہ اس کی بھی وزار کر دیے گا کہ وہ parlemانی representation یہ ہے وہ کہاں پہ لکھا ورنہ تو یہ وکیل توڑ مڑھوڑ کے لیفٹ رائٹ لے جائیں گے جو لکھا یہ انگریزی تو پہلی آ رہے جی مندو غیل صاحب جی جی عرباب صاحب خود ہی اپنی بات کر کے پس گئے جب representation all idea آ گئے representation جمعی پارٹی کا نہیں ہوتے جو existing party ہو جو parlemانی پارٹی ہو جن کے ایک ایم پی ایک ایم منت وہ کم سے کم اس کو representation آپ بتائیں representation اوردو میں کیا مطلب ہے ریپریزینتیشن ریپریزینتیشن سے تو تیمون صاحب automatically یہ نکلے گا نا کہ جو نمائندہ جماعت ہے جو وہاں پر موجود ہے یہ ساری چیزیں جب ان کی 63 article 63 ایک دوسرے کے against یہ اترازات ہوتے وہ ہوتے کہ آئین میں دکھا دے کہ کار سپیسیفک لی لکھا دکھا دے کار سپیسیفک لی لکھا جگڑا صاحب جگڑا کام کرے ایک بات سن لے جگڑا صاحب جی منتو خیل صاحب جگڑا صاحب میں آپ سے جگڑا نہیں کر سکتا ہوں صرف یہ نہیں بتا دے ریپریزینتیشن کا مطلب نمائندہ نمائندہ کا مطلب وہ ہوتے جس کا کوئی ام این اے ایم پی ہو جمیلی پارٹی اس کے چار سو پارٹی ہے ریچڑڈ ہے اس کو نمائندہ تو نہیں کیا سکتا ہے جی جگڑا صاحب بتا لیا جی منتو خیل صاحب کا جواب دے دیتے ہیں بغیر وقالت کی ڈگری کا اگر یہ دوسرے پیراگراف میں لکھا ہوتا کہ تو پہلے والا کی لکھا ہوتا اس کے کیا کریں گے اور کینڈیٹ اس کو کیا کریں گے اس کو دیلیڈ کر دیں اس کی بات ٹھیک ہوتی کہاں پہ لکھا وہ ہے ٹھیک ہے اب تیمور صاحب یہ ان کو کلیر کر دیں یہ ریپریزینتیشن ہے یہ کس کی ہے یہ اس سے کیا مراد ہے یہ پارلیمنٹ کی ریپریزینتیشن نہیں ہے میں تو یہی کہہ رہا ہوں ابھی میں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ایڈ گیا تیمور صاحب اس کا اردو میں مطلب کیا نکلے گا اگر اردو میں اس کا دو لائن ہو میں آپ پہلے پیراگراف کو اگر اردو میں مطلب اس کا یہ نکلے گا کہ پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ اس سازش کا حصہ بننا چاہتی ہے جو کہ پی بی ایم کی حکومت کو دو تیاریت سے کرتے ہیں اب بتا لیے ترجمہ کو بھائی نمائندہ جماعت کہتا ہے نمائندہ جماعت کا مطلب ہے کسی کے ایم کی ایم کی ایم نے ایک بھی ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے